ہم جدہ میں رہتے ہیں اور ہمارے والدین حج کے لیے تشریف لائے تو وہ مکہ میں تھے تو ہم ملنے کے لیے حرم میں چلے گئے لیکن بغیر احرام کے گئے تو کیا ہم پر دم لازم آئے گا کیونکہ ہم نے آپ کا پروگرام بعد میں دیکھا کہ مقات سے بغیر احرام کو اگر گزر جائے تو اس پر دم لازم ہو جاتا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے تین طرح کی ہوتے ہیں ایک تو وہ جو مقات کے باہر سے آتے ہیں ان کو مقاتی کہتے ہیں یا آفاقی کہا جاتا ہے دوسرے وہ ہیں جو مکی کے ہندر ہوتے ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو حدود حرم کے باہر اور مقات کے اندر رہتے ہیں حدود حرم کے باہر مقات کے اندر ان کو ہلی کہا جاتا ہے تو یہ جدہ جو ہے یہ ہل کے اندر ہے آپ لوگ ہلی ہیں تو اب بس اصول یہ ہوتا ہے کہ جو مقات سے باہر سے آئے گا ہے جس کو آفاقی یا مقاتی کہا جاتا ہے وہ اگر مکہ آنے کا ارادہ رکھتا ہو چاہے حج کے یا عمرے کے ارادے سے ہو یا ملاقات کرنے بزنس کرنے کچھ زیارتیں کرنے آئے اس پر احرام کی پابندی لازم ہوتی ہے یہ مقات والے کے لئے حکم ہے جبکہ ہلی کے لئے حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مکہ حج یا عمرے کے ارادے سے جائے گا تو اس پر احرام کی پابندی لازم ہوگی اور اگر حج یا عمرے کا ارادہ نہیں ہے وہیسی زیارت کرنے جاتے ہیں جانا چاہتے ہیں ملاقات کے لئے یا کچھ خریدنے کے لئے جانا چاہتے ہیں تو بغیر احرام کے جا سکتے ہیں لہذا جو آپ نے مسئلہ سنا وہ مقات کے بارے میں تھا لیکن آپ نے سمجھا کہ شاید حدود حرم ہماری مقات بنتی ہے اس وجہ سے یہ حکم ہوگا لیکن ہلی کا حکم علیدہ ہوتا ہے آپ بس حج یا عمرے کے نیت سے جائیں گے تو احرام کے پابندے لازم اور پھر اگر آپ بغیر احرام کے گئے تو حکم ہوگا لیکن اگر آپ صرف ملاقات کرنے گئے والدین سے تو اس میں احرام کے پابندے لازم تھی نہیں لہذا کوئی دم لازم نہ ہوا